اسلام علیکم پاکستان نے ساؤتھ افریقہ ٹور کے لیے اپنے تینوں سکوارڈز کا اعلان کر دیا لیکن جہاں پر فخر زمان کو کسی بھی سکوارڈ میں ایڈ نہیں کیا گیا آخر ایسا کیوں حتیٰ کہ فخر زمان کو ریزرو تک میں بھی نہیں رکھا گیا آج سے دو ماہ پہلے پی سیب نے یہ کلیر کر دیا تھا کہ فخر زمان کے ساتھ جو پھڑا چل رہا وہ تمام پھڑے کلیر ہو چکے اور اب فخر زمان اپنے فٹنس ٹیسٹ کلیر کرنے کے بعد ساؤتھ افریقہ ٹور میں جا سکتے ہیں فخر زمان کو ایڈ کیا جائے گا لیکن یہاں پر فخر زمان کو این موکہ پر آخر کیوں ڈروپ آٹ کر دیا گیا ان کو ساؤتھ افریقہ ٹور میں شامل کیوں نہیں کیا گیا یہاں پر سب سے بڑا سوال یہ ہے کیونکہ پاکستان کرکٹ فینس جو ہے وہ فخر زمان کا بہت بچینی سے انتظار کر رہے تھے کہ فخر زمان کی بیٹنگ دیکھنے کو ملے گی کیونکہ ورلڈ کپ کے بعد اب فخر زمان کھیلنے والے تھے لیکن انفورچنٹلی پاکستان کرکٹ بول کی جانب سے آخر ایسا فیصلہ کیوں کیا گیا کہ فخر زمان کو ایڈ نہیں کیا جائے گا حالانکہ ہمارے جو چیپ سیلیکٹر ہیں ایڈ کوچ ہیں آقیب جاویڈ فخر زمان ان کے کافی کلوز ہے کیونکہ لاہور کلندر میں ہر بار فخر زمان کو ایڈ کیا جاتا ہے تو آخر آقیب جاویڈ نے کیوں نہیں ایڈ کیا حالانکہ یہ ساری آثورٹی آقیب جاویڈ کے پاس ہے آقیب جاویڈ نے ہی سکوٹ بنانا ہے پلائنگ الیون بنانا ہے تو آقیب جاویڈ آخر ایسا کیوں نہیں کیا انہوں نے آخر ان کے بہت کلوز ہے فخر زمان تو اس کو گہرائی سے دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے دو پلیئرز ہیں دن کی وجہ سے فخر زمان کو ایڈ نہیں کیا گیا اور وہ دو پلیئرز کون سے ہیں آپ وہ سنے گئے تو آپ کے پیراتولے زمین نکل جائے گی سب سے پہلے تو سائی مہیوب ہے جت کی وجہ سے ایک سینئر پلیئر اور ایک میں کہوں گا کہ پاکستان کی مین پلیئر کی قربانی دی گئی ہے سائی مہیوب اس طرح کے سائی مہیوب نے جو ریسنڈلی آسٹریلیا میں جو ہم سیریز کھل کر آئے اوڈی اے اس میں جو سائی مہیوب نے اچھی پرفارمنس تھی کا یا آپ سنچری کی ایٹی پلس سکور کیا اور نائنٹی پلس سٹرائک ریٹ کے ساتھ کھیلے تھے اس ورے سے پی سی بھی کافی امپریس ہوا جس کے بعد سائی مہیوب زمبابی ٹور میں بھی اوڈی اے میں اچھا کھیلے ٹی ٹولٹی میں اچھا کھیلے تو سائی مہیوب کو جو ہے ویسے امپریس ہو گیا پھر پی سی بھی نے کہا ٹھیک ہے بھئی سائی مہیوب تو بہت اچھا کھیل لے اس کو تو ساؤت افریقہ میں ملی جانا پڑے گا ٹھیک ہے سائی مہیوب مان گئے ہاں ٹھیک ہے سائی مہیوب اچھا کھیل رہا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے سائی مہیوب رہے ٹیم میں لیکن دوسرا پلیئر جو آپ سنیں گے آپ حیران دے جائیں گے عبداللہ شفیق کی بات کر رہا ہوں میں عبداللہ شفیق کو بیسکلی اس وجہ سے رکھا گیا کہ عبداللہ شفیق جو ہے وہ سائی مہیوب کے ساتھ اچھی پارٹنرشپ کر لیتے ہیں مطلب یہ کہ سہارا دیتے ہیں سائی مہیوب کو کہ دوسری جہاں آپ سے وکٹ سیو کر رہے ہیں اب آپ ایک وکٹ سیور کو پیچھے اپنی ایک مین پلیئر جو ہے آپ کا یوں کہ اہم بیٹس میں نے آپ کا جو کہ اگلے بولرز کی دھجیاں اڑا دیتا ہے اس کو آپ قربانی قربانی کی بیت چڑھا رہے ہو تو بھئی یہ تو کوئی بات نہ ہوئی نا آپ اپنے ہی میریٹ سسٹم کو نہیں دیکھ رہے ہو میں سابق چیئرمن پی سی بی کے ایک بات جات دلاتا ہوں بلکہ موجودہ چیئرمن پی سی بی اور سابق جتنے بھی چیئرمن پی سی بی آپ سے رہے ہیں ان سب نے ایک ہی بات کیا انہوں نے کہا کہ سٹائی گریٹ بیٹر کرتی اب یہاں پر میں آپ کے سامنے ان تینوں بلیس کے سٹیٹس رکھتا ہوں فخر زمان کی بات کرتے ہیں تو فخر زمان ساؤتھ افریقہ ٹور میں شاہد افریتی کے بعد سیکنڈ موسٹ سکور بنانے والے بیٹس مین فخر زمان نے مسلسل دو سنچریز کی ہیں بلا وقفہ مسلسل دو سنچریز کی ہیں انہوں نے ساؤتھ اف ریکٹ ہور میں اور ان جن میں ایک ڈبل سنچری بھی شامل ہے اور فخر زمان وہاں پر 100 پلس سٹائی گریٹ کے ساتھ کھیلے ہیں اور یہ شاہد افریتی کے بعد فخر زمان پہلے ایسے کھیلاری ہیں جو کہ وہاں پر 100 پلس سٹائی گریٹ کے ساتھ کھیلے ہیں سائی مہیوب کی بات کرتے ہیں تو سائی مہیوب جو ہے وہ 60 پلس سٹائی گریٹ کے ساتھ ان دونوں سیریز میں کھیلے ہیں تو اس کا مطلب ہے سائی مہیوب کی دو جگہ ہی بنتی ہے چلے سائی مہیوب کو چھوڑے عبداللہ شفیق کی بات کرتے ہیں عبداللہ شفیق کی 40 پلس سٹائی گریٹ رہی ہے 50 مائنس رہی ہے عبداللہ شفیق کی ایک ان اننگ میں جو کہ اسٹریلیا کے خلاف اوڈی اے سیریز میں عبداللہ شفیق نے سیکنڈ میچ میں اچھی پرفارمنس دکھائی تھی اس میں جو ہے عبداللہ شفیق کی سٹائی گریٹ رہی تھی 70 پلس لیکن اس کے بعد عبداللہ شفیق کی 50 مائنس 40 پلس ہی سٹائی گریٹ رہی ہے اب یہاں پر عبداللہ شفیق کی جو ہے وہ جگہ ہی نہیں بنتی ہے اور لاسٹ نائن میچز کی دیکھتے ہیں اوڈی اے کی عبداللہ شفیق کی پرفارمنس کے بات کرتے ہیں تو عبداللہ شفیق کی جو سٹائی گریٹ میں نے انہوں کو بتایا 40 پلس اور مائنس 50 رہی ہے اور اس کے بعد عبداللہ شفیق نے دو ہارف سنچریز کی ہیں لاسٹ نائن اینکس پہ اور سائن میوب کی بات کرتے ہیں انہوں نے اچھی پرفارمنس دکھائی ہے ظاہری بات ہے ان کا ٹیم میں رہنا باتتا ہے لیکن عبداللہ شفیق کا رہنا نہیں باتتا اور آپ ایک سینئر پلئر کی قربانی دے رہے ہو صرف عبداللہ شفیق کو ٹیم میں رکھنے کے لیے اور یہاں پر میں فخر زمان کی تھوڑی شور سٹیٹس آپ کے سامنے رکھتا ہوں آپ کو یاد ہوگا آپ نے ورل کپ دیکھا ظاہری بات ہے انڈیا میں جب ورل کپ ہوا وہاں پر جو ہے فخر زمان نے نیوزیلینڈ کی کیسے تجیہ ہو رہی تھی جو بھی بولر آرہا تھا فخر زمان اس کے پٹائی کر رہے تھے فخر زمان نے 124 سکور کیا وہاں پر اور وہ بھی ڈی ایل ایس کے بعد ہم جیت پائے لیکن اگر فخر زمان وہاں پر کھڑے رہتے میچ پورا ہوتا تو میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں فخر زمان وہاں پر ڈبل سیچری مار پاتے اور فخر زمان جی میچ اپنے نام کر سکتے تھے یہ میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں اور پھر اس کے بعد فخر زمان نے بگلہ دیش کے خلاف 81 سکور کیا ساتھ چھکوں کے ساتھ اور وہاں پر بھی فخر زمان کی 100 پلس سٹرائک ریٹ رہی ہے بلکہ نیوزیلینڈ کے خلافتوں کی 150 پلس سٹرائک ریٹ رہی تھی کہ آپ کے سابقہ چیئرمن پی سی بی کے بھی اور آپ کے بھی جو ہیڈ کوچ ہیں جو چیف سیلیکٹرز اور جو موجودہ چیف سیلیکٹر ہیڈ کوچ ہیں آپ سب نے یہ ایک بھی بات کی ہوئی ہے کہ سٹرائک ریٹ میٹر کرتا ہے پرفارمنس میٹر کرتا ہے لیکن ساتھ سٹرائک ریٹ بھی ہونا چاہیے اب یہاں پر ویڈاؤٹ سٹرائک ریٹ کتنے سارے پلیئر ہیں یعنی کہ لو سٹرائک ریٹ کے ساتھ بہت سارے پلیئرز آپ پاکستان ٹیم میں لیکن جب سے پاکستان ٹیم کی سرچری ہوئی ہے یعنی کہ پاکستان ٹیم میں دومیسٹک پلیئرز آئے ہیں سٹرائک ریٹ کافی حد تک بڑی ہے پاکستان ٹیم کی اور پاکستان ٹیم اچھی پرفارمنس دکھا رہی ہے لیکن یہاں پر کچھ پلیئرز ایسے ہیں جن کی وجہ سے ہماری پاکستان ٹیم کی پرفارمنس لو رہی ہے عبداللہ شفیق اس نے مین پلیئر عبداللہ شفیق کی وجہ سے ہماری سٹرائک ریٹ بہت اتک لو رہی ہے اب یہاں پر میری کوئی ذاتی مخالفت نہیں ہے جو میں عبداللہ شفیق کا بارنام لے رہا ہوں لیکن یہاں پر آپ ایک مین پلیئر جو ہے اس کی قربانی دے رہے ہو صرف ایک پلیئر کو رکھنے کے لیے کہ وہ ایک وکیٹ سیور ہے وہ فخر سائم یوکسہ ہی ساتھ دے گا تو یہاں پر جو ہے یہ ایک گلتی ہے بہت بڑی جس کو آپ کو صدار نہ پڑے گا ایسے تو فخر زمان بھی وکیٹ سیو کر سکتے ہیں حالانکہ فخر زمان تو وکیٹ سیو کرنے کے ساتھ ساتھ اگلے کے پٹائی بھی کرتے ہیں دنیا کا جونسہ بولر فخر زمان کے سامنے لاکر کھڑا کر دو فخر زمان اس کی ایسی دھرائی کرتے ہیں کہ پاکستان ٹیم میں آئی تک ایسا پلیئر نہیں آیا ہے شاہید افریدی کے بعد شاہید افریدی کے بعد فخر زمان پہلے پلیئر ہیں جنہوں نے پاکستان میں سب سے زیادہ سکور کیا یعنی کہ پاکستان کی جانت سے سب سے زیادہ سکور کیا اور پہلے ایسے پلیئر ہیں جو کہ دوسرے ملکوں میں جا کر یعنی کہ جو سیریز ہوتی ہیں آٹ آف کٹری ٹور سیریز ہوتی ہیں وہاں پر ہنڈل پس سٹرائک ریٹ کے ساتھ کھیل رہے ہیں وہ شاہید افریدی کے بعد پہلے ایسے پلیئر ہیں جو کنٹینیوز ہنڈل پس سٹرائک ریٹ کے ساتھ کھیل رہے ہیں تو آپ یہ کیسے کیسے کیونکہ فخر زمان کو ہم ایڈ نہیں کر رہے ہیں فخر زمان کو ایڈ کرنے کا جواد نہیں بنتا کیونکہ عبداللہ شفیق اور سائن مریوگ ہیں سائن مریوگ کی سمجھ بہتی عبداللہ شفیق کی دو بلکل بھی سمجھ بہتی تو یہاں پر آپ کو اس پر غور کرنا پڑے گا تو ابھی بھی وقت ہے فخر زمان کو ایڈ کر دیا جائے یا ریزرف میں بھی آپ لوگوں کو نہیں رکھا ہوا ریزرف میں تو رکھ لو کم از کم یہ ہوگا کہ محمد رزوان اکل مند انسان ہے محمد رزوان نے پہلے بولا تھا کہ جیسے کیپٹنسی لی تھی مجھے پورا کنٹرول دے دو کیونکہ محمد رزوان نے فخر زمان کو لینا تھا کیونکہ محمد رزوان جانتے ہیں کہ اسٹریلیا کے بیچ پر فخر زمان کیسے کھیلتے ہیں اور پھر زمباوے میں تو فخر زمان تو کیا ہی بات ہے فخر زمان نے تو ایک ہی میچ میں ڈبل سنچری بھی کی ہوئی ہے اور اس کے بعد نیسٹ میچ میں فخر زمان نے ہنڈر بھی کیا ہوا ہے تو اسی وجہ سے محمد رزوان کو تو پورا کنٹرولیوں نے دیئے ہی نہیں کہ یہ نہ ہو محمد رزوان فخر زمان کو واپس لیا ہے ٹیم میں تو یہاں پر آج سا آج تک کر کے فخر زمان کو ٹیم سے باہر کیا جا رہا ہے لیکن آئے اوپس ہو کہ انشاءاللہ جلدی ان کو عقل آئے گی اور ابھی آئیس ایسی چیمپنز توفی ٹونٹی ٹونٹی فائی پی آ رہی ہے تو اگر اس میں فخر زمان نہیں ہوتے تو اس کا مطلب ہے کہ ان کی ٹیم نہیں جیت پائی گی پاکستان ٹیم کے جیتنا بہت مشکل ہوگا چیمپنز توفی دس وجہ سے فخر زمان is the main player تو فخر زمان کی جگہ بنتی ہے ٹیم میں تو فخر زمان کو آپ کو لانا پڑے گا ابھی نہیں